فائز لائبہ سے کہتا ہے کہ لائبہ تم اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلہ من سمجھنا میں تمہارے ساتھ تھا تمہارے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا اس لیے تمہیں امیدن سا باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی ماں کی باتیں سن کر سارا فیصلہ ودل ڈالو اپنے فیصلے کو کبھی تبدیل مت کرنا تم جانتی ہو کہ بابا کی بھی اس بات میں رضا مندی شامل تھی اور تم غلط نہیں ہو کیونکہ ہم نے جو کچھ کیا ہے آج تک صرف اپنی ماں کے کہنے بھی کیا ہے لیکن ہم نے اپنے باپ کی کبھی نہیں سنی بلکہ ہمارے باپ نے بھی ہماری ماں کی ہی سنی ہے اور اس کے وجہ صحیح ہمارے سارے گھر کے حالات خراب ہوتے گئے ہم نے ایک نہیں سنی کسی کی اور صرف اور صرف یہی مانتے رہے کہ ہماری ماں جو کہہ رہی ہیں وہی حقیقت تھے لیکن آج جا کر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو رہے کہ ہم بہت گلت تھے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے بہت گلت کیا ہے یہ سب کچھ لیکن جی کہاں سننے والی ہے آپ لائے بابی لائے بابی کہتی ہے ہاں مجھے بھی اس چیز کا یقین ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کہے کہ آپ نے حریم وابی کو نہیں سمجھا اور ابھی تک آپ اس کو گلت ہی سمجھ لیں اور آپ کے ذہن میں جو بیٹھ چکا ہے وہ بالکل گلت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی بھی اپنے ذہن سے یہ سارا کچھ نکال دے دیکھ لینا ایک دن جب آپ کے سامنے سچ آئے گا پھر آپ کو سب کچھ پتا چل رہے گا اور اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں بچے گا میں بس چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جیسے میرا گھر بس رہا ہے کیوں اب نام بسا بسایا گھر اس عورت کے لیے چھوڑ رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں آگے سے وہ کہتا ہے کہ تم میری چھوڑو میری ان سب باتوں کا کوئی بھی اندر مطلب نہیں ہے میں تمہاری بات کر رہا ہوں اور میری باتوں کا اندر لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں سگنل دے رہا ہے کہ اس کی تربیت کھیکشانے کی ہے خیر آپ دیکھیں گے فی الحال تو کافی زیادہ ٹویسٹ میں جا رہا ہے یہ ڈراما کیونکہ ابھی ناصر جو ہے وہ انقریب بتانے والا ہے اور پھر آ کر سارا پول کھلنے والا ہے اس سے پہلے کہکشا خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جائے گی کہ میں نے جو کیا بہت غلط کیا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ خود زیادتی کی ہے قطعہ بھی تو ایسا کچھ نہیں کرنے والی ٹینشن مت لے تھوڑے آگے اس کو جانے دے آپ دیکھیں گے جی بہت زیادہ حریم ہی خوش ہے کہ لائبہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا کیونکہ لائبہ اس کو بتاتی اور کہتی ہے کہ بابی آپ میری سوشی میں شریک ہوں میرے لیے باعث سے فقر کی بات ہے لیکن لائبہ کہتی ہے حریم کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میری کچھ مجبوری ہیں کچھ پریشانی جس کی وجہ سے میں تم سے بھی نہیں مل سکتی اور نہ ہی تمہاری سوشی میں شامل ہو سکتی ہوں کیونکہ اب اس کا جو رستہ بن چکا ہے اس کے سارے سینل جا رہے ہیں مدسر کی طرف اور اب وہ ساری باتوں کو بھول کر اپنے زندگی کو اچھے طریقے سے جینا چاہتی شروع کرنا چاہتی اور ان لوگوں سے دور باغنا چاہتی ہے لیکن ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے اسے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن وہ اتنی بات ضرور کرتی ہے اس سے لائبہ سے اس کو کہتی ہے کہ اپنے بھائی کو میرا پیغام دے دینا کہ جتی جلدی ہو سکے مجھ سے پیچھا جھڑوا لے ایسا نہ ہو کہ کوٹ کے چاریوں کے جکر میں اس کو میں فساد ہوں تو وہ زلیل ہو نہ میں کسی کو زلیل کرنا چاہ رہی ہوں نہ میں کسی کو بدنام کرنا چاہ رہی ہوں بہتر یہی ہے کہ جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دیجئے اور میری جان آپ لوگوں سے چھوٹ جے بس میں یہی چاہتی ہوں اس پر لائبہ سے کو کہتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کو یہ بھی سمجھانے کے لیے آپ کو کال کی ہے اور آپ کو میں نے اپنی خوشی میں شامل اس لیے بھی کرنا چاہا ہے تاکہ آپ ہماری خوشی میں شامل ہو کے اپنے ساری جو آپ کی اس کی باتیں ہیں قدورتیں ہیں وہ ختم کر سکے اور آپ کے دل سے سارے وہم و گمان نکل جائے لیکن نہیں سننے والی ہے وہ کہے گی نہیں اب مجھے کچھ بھی نہیں سننا کچھ بھی نہیں کہنا ہے بس میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے مجھے اب کسی سے کوئی لیندن کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھنا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ لائبہ اس کو کہو کہ یہ کام ختم کرتے تاکہ زندگی سکون سے میں بھی گزار سکو اور وہ بھی گزار سکے لیکن لائبہ اپنے انڈ تک کے کوشش چاری رکھے گی اور کہے گی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ دونوں بے قصور ہو اس لیے میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ فائز بھائی کو بھی آپ نہیں جانتی انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے بس وہ یہی سمجھ رہے ہیں ان کو اصل حقیقت نہیں پتا ہے جیسے ہی لائبہ شادی کر لیتی ہے وقاص کے ساتھ اور اس کے بعد کہکشا کے پاس آتی اور کافی خوش ہوتی اور کہتی ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں کیونکہ میں نے بہت ہی اچھا کام کر لیا ہے جو کام آپ کبھی نہیں کر سکتی تھی آپ نے ہمارے لیے سارے رستے بند کر دیئے ہیں لیکن میں نے یہ فیصلہ خود لیا ہے اور اپنے باپ کی مرضی سے لیا ہے اس لیے آپ مجھ پہ اس طرح سے تنقید نہیں کر سکتی لیکن جی وہ آپ دیکھیں گے کہکشا بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ میری بیٹی ہو کے میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ لائبہ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ آپ سے شاید میری خوشہ نہیں دیکھ جا رہی ہیں اس طرح سے خوش دیکھ کے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ آپ جس عذیت میں ہیں آپ کا دل ہے کہ سب ہی ایسے رہیں اور سب کے دل میں یہی بچینیاں یہی پریشانیاں رہیں لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں اور خوش ہونا بھی جائے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ جتنے سال گزارے ہیں آپ جا کر مجھے سمجھ آئی ہے کہ کتنی عذیت میں گزارے ہیں ہاں مجھے یقین ہے کہ وقاس کے گھر والے بھی اس بات کے لیے راضی ہو جائیں گے اور ہم ایکسپٹ کر لیں گے مجھے اس چیز کا پورا پورا یقین ہے لیکن آپ نے جو ناصر کے ساتھ مل کر سب کچھ کیا ہے وہ گیم اگر فائز بھائی پر کھل گئی تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا آپ اپنے دماغ سے یہ باتیں نکال کیوں نہیں دیتی ہیں آپ نے جو کیا بہت غلط کیا ہے ابھی بھی وقت ہے جائیے اور حریم بابی سے جا کے معافی مانگ لیجئے ہو سکتا ہے آپ کے دل کا بوجھ ہلکہ ہو جائے اور آپ کے گناہ معافی ہو جائیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ابھی تک کسی بات کی کوئی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ابھی بھی آپ حریم بابی کی مزید خلاف کر رہی ہیں اور ان کا نام دینا بھی پسند نہیں کری لیکن شاید آپ یہ بات بھول رہی ہیں کہ جھوٹ چوتا ہے وہ چند دن کا مہمان ہوتا ہے اور ایسی ہی بات ہے جھوٹ آپ کا چند دنوں کا مہمان ہے اور یہ زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا دیکھ لینا انقریب ہی ساری باتیں کل کر سامنے آ جائیں گی اور سارا سچ سامنے آ جائے گا کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے بہت زیادہ تکلیف میں آ چکا ہے مدسر بھی حریم کو دیکھ کے اور کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ آخر آپ کیسے ان لوگوں میں گزارہ کر سکتی ہیں روز روز کی باتیں روز روز کے تانے کیسے ان لوگوں کی سنو لیتی ہیں میں تو آپ کی یہ احمد کی داد دینا چاہوں گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس قابل ہیں جب دل چاہے یہ لوگ آتے ہیں اور آپ پہ تعمتوں کی بارش پر سا دیتے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتی ہیں جس پر آپ دیکھیں گے کہ کہتی ہے حریم کہ آپ میرا اس چیز میں ساتھ دیں گے میں اسے دور جانا چاہتی ہوں اور ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے نجات چاہتی ہوں لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ بس یہ ابھی کام نہ ہو اور مجھے تکلیف مزید دینا چاہ رہا ہے اس کو سن کر مدسر کہتا ہے اگر آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں آپ بلکل بھی پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ لوگوں کو ان لوگوں سے چھٹکارہ دلوا کر ہی سانس لوں گا ویسے بھی اب حریم کا بائی آ چکا ہے اور وہ فائد سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے اس کا مکلی کی امید نہیں تھی کہ تم اس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہو کہ تم الزام پر الزامات لگائے جا رہے ہو حریم پر لیکن کچھ سوچ نہیں رہے لیکن جب تمہیں اس چیز کا انتازہ ہو جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخر کیا ہو رہا ہے اور کس باو بکری ہے ہر چیز اور تمہاری ماں نے کیا کچھ کیا ہے پھر تم یقین مانو کہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائی عذیت اور سوائی دکھ کے اور کچھ بھی نہیں رہنے والا ہے صرف تکلیفیں ہی تمہارے ساتھ ہوں گی اور کچھ بھی نہیں کیونکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی معافی تمہیں نہیں ملنے والی اور نہ ہی تمہیں کوئی معاف کرنے والا ہے یہ بات اپنے دماغ میں اچھے طریقے سے بٹا کے رکھ لو آگے سے حریم کہتی ہے کہ فضول میں ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کو سمجھانے کی پس ان سے اب چھٹکارہ ہی حاصل کرنا بہتر ہے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں اور یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں